آنے ہائے مسلونگ نے خون کے آنسوں رولا دیا ہر آنکھ نم ہر دل اداس شہادتوں کی تعداد ایک سو انتیس ہو گئی ایک سو پچاس سے زائد زفنی باس کی حالت انتہائی تشریشناک آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے زخمیوں کی آیادت کی غمزادہ پیاروں نے اپنوں کو مٹی کے سپورٹ کر دیا کل ملک بھر میں سوک کا اعلان نواب زادہ سراج رئیسانی کی نماز جنازہ موسیٰ سٹیڈیم میں ادا نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے شرکت نگران وزیرالہ بلوچستان اور صبائی وزراء بھی شریک ہوئے لشکری رئیسانی کا ٹروت کمیشن بنانے کا مطالبہ بطن سے عشق سرار رئیسانی کی پہچان بنا رہا بھارت کے خلاف کھل کر نفرت کا اظہار کرتے قومی پرچم کو سینے سے لگاتے سرنگے کو پیرو تلے رون دوتے تھے ان کے بیٹے کو بھی دوہزار گیارہ میں شہید کیا گیا میرا اور ملکان کا رشتہ ہے سیاسی رشتہ نہیں ہے تمہارا رشتہ نسلوں کا رشتہ شہید صفیقار علی خودوں نے آپ کا خدمت دیا تھا آپ کی خدمت کی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے کچھ اس جلائے کو منتخب کرواتے ہو تو مجھے بھی موقع ملے گا اور میں بھی آپ کا خدمت کروں آپ کا سپورٹ چاہیے ہوگا آپ کی ساتھ چاہیے ہوگا میں شہید مادر ماتے میں سے بھٹو کی نام کمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں بھی بھی بھارت کھانا چاہتا ہوں اور پاکستان بچھانا چاہتا ہوں سیکیورٹی خطشات کے باوجود بلاول بھٹو بالا کرن پہنچ گئے کہتے ہیں شہید بی بی کے مشن کو پورا کرنا چاہتا ہوں زلفکار علی بھٹو نے جاگیداروں سے زمینے لے کر کسان اوکو دی حیبر پہتونکو میں کبل ازبک دھاندلی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کبھی الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرے گی بلاول بھٹو کے راستے میں رکا بٹیں ڈالنے والے ناکام ہوں گے عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اگر شکست کا خوف نہیں تو بلاول بھٹو کا راستہ کیوں رکھتے ہو نیشنل ایکشن پین پر منوان عمل کیا جاتا تو حالات یہ نہ ہوتے لوگوں کو ڈرانے دمگانے کے ساتھ سے بند کریں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہے اب تو پیپلز پارٹی کچھ رہا اٹھی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ دیا ہے کہ بھئی یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اس سے الیکشن کا جو دیکھ جو سینٹیٹی ہے دیٹس بینگ انجرد جیل میں ٹرائل انصاف کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے بشرف دور میں بھی جیل میں ٹرائل نہیں ہوا شہباز شریف کی لاہور میں پریس کامفرنس امران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا الزام خان پھر بہتان تراشی کر رہا ہے کارکنوں کی گرفتاری پر آواز اٹھانے پر بلابل بھٹو زرداری کا شکریہ دا کیا شریف فیملی کی افراد راول پندی پہنچ گئے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتر سے ملاقات نواز شریف اور مریم نواز نے راہ تڑیالہ جیل میں گزاری جیل میں ہی کیٹیگری دے گی دونوں کا ذاتی ساوان جیل پہنچا دیا گیا سابق وزیراعظم کے سٹاف کو ملاقات سے اجازت نہ مل سکتے ہیں مریم نواز نے بہتر سہولتوں کے پیشکش ٹھکرا دی یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے میں نے یہ فیصلہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا سپریٹنڈن جیل کی جانب سے بہتر سہولیات کے لیے درخواست کرنے کا کہا گیا مریم نواز کی ٹیم نے مریم نواز کا خط سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا نواز شریف کا گرفتاری دینا ورلڈ میڈیا میں ہیڈ لائن بن گیا نواز شریف نے لکھا نواز شریف نون لی کو سہارا دینے آئے ڈگارین کے مطابق سابق وزیراعظم کی آمد سے انتقابی موہم میں جان پڑ گئی پاکستان کی ملکیت ایون فیل فلاٹ بیشنے کی تیاری فلاٹس میں پراپٹی ڈیلرز کی آمدرب بڑھ گئی احتساب عدالت نے شریف خاندان کی متنازع پراپٹیز دبط کرنے کا حکم دیا ہے الازیزی اور پلیکشپ ریفرنس کی سمات اڈیالہ جیل میں ہوگی اڈیالہ جیل کو احتساب عدالت نمبر ون کا درجہ دے دیا گیا نواز شریف اور مریم کی سزا کے خلاف اپیلیں دیار پیر کو اسلامواد ہائی کوٹ میں دار کی جائیں گی نواز شریف کی آمد پر ریلیاں گرے پڑ گئیں شہواز شریف سمیت لیگی رہنماوں کے خلاف بارہ مقدمہ درج فیصل آباد میں بھی بیس مقدمہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ابراہم خان کا ثوابی میں جلسے سے خطاب کہا ہترا ہے تو کیا بنی گالا میں جا کر بیٹھ جاؤں جلسے منصوب کر دوں تو کس کو فائدہ ہوگا نواز شریف کو کس نے کہا کہ واپس آ جاؤں شہباز شریف کو بھی اڈیالہ جیل جانا ہے ثابت وزیر آدم شاہد خاکا نباسی ثابت چیف منسٹر شہباز شریف ثابت سپیکر یاد صادق اور کئی ثابت وزیر آدم شاہد خاکا نباسی جو آئندہ بھی ایم این اے بننے کی خواہش رکھتے ہیں انہوں نے جو نواز شریف کو تن تنہا چھوڑا ہے اور صرف پنجاب پولیس کی ہلکی سی رکابتوں سے جس پہ ٹرافک دنسری بھی چلتی رہی ہے اور یہ ائر پورٹ تک پہنچے نہیں نواز شریف کو لندن سے بلا کر پیٹھ میں چھرا گھوپا گیا شہباز شریف نے بھائی اور بھتیجی سے دھوکا کیا احتزاز حیسن نے نون لیگ کے شو کو ناکام کراتے دیا پلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی اور لاہور میں شہباز شریف لوگوں کو اکسا رہے تھے شہباز شریف منصوبہ بندی کے پہت ائر پورٹ نہیں گئے چودری پرویز الہی کا گجرات میں جلسے سے خطاب میرا جلسہ بھی پلان تھا پشاور کے لیے شہید حارون بلوگ کی شہادت کے بعد ہم اپنا پولیٹکل ایکٹیوٹیز پھر بھی سسپینٹ کیے ہیں اور وہ جلسہ نہیں ہو پائے گا پیپلز پارٹی کا سانے ہائے مستون کے سوگ میں مالکن میں جلسہ ملتوی ترجمان بلاوت بھتر کا کہنا ہے کہ پارٹی چیئرمن دو دن بعد راوت بندی سے دوبارہ انتخابی مہمتہ حاص کریں گے جن لیڈروں کو شہادہ مستون کا سوگ نہیں وہ قومی لیڈر کہلانے کے قابل نہیں چودری شجاعت کی شہید حارون بلوگ کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کہا بلوگ خاندان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا الیکشن کے بعد حالات خراب نظر آ رہے ہیں ریشت گردی کے باوجود اتخابات ہر حال میں وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن پور ارزم انتخابی عمل پور ام بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں اور عوام تعاون جاری رکھیں تمام ادارے باہمی روابط بڑھائیں بلاول کو لاہور سے پشاور آتے ہوئے روکا گیا دوسری جماعت کے قائد کو جانی دیا گیا سینیٹر ازار ابانی نے کہا ہے کہ انتخابات کی شفافت پر بڑا سوالیاں نشاہ نہ چکا ہے کھیل کے دلگاتا ہی کھیل کے دشمن نکلے جناح کرکٹ سٹیڈیم سیالکورٹ میں تبدیلی آگئی تحریک انصاف کے پندرہ جولائی کے جلسے کے لیے سٹیڈیم کی گراؤنڈ تباہ کر دی گئی مکم پاکستان نے الیکشن کے لیے منشور پیش کر دیا کانون سازی کر کے بھی صوبے بنانے کا اعلان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جمبوریت کی راہ پر چل کر ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے تہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پلان تیار کرنا چاہیے اللہ پہ شکر ہے کہ ہماری بات اللہ تعالیٰ دوموں کے دلوں میں ڈالتا ہے ہر کاسکریف، ریلیجنز، ایثنی سٹی کے لوگ ہمارے ساتھ چھوٹے کے لے جا رہے ہیں 11 دن رہے گئے الیکشنز میں انشاءاللہ پاکستان پارٹی بڑے بڑے بھاری منڈیٹ سے یہ شہر یہ صوبہ انشاءاللہ جیتے گی ایسے ایسے جگہوں سے پاکستان پارٹی جیتے گی جہاں سے لوگوں نے سوچا نہیں ہوگا پہلے پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کراچی میں سین پیٹرک چرچ کا دورہ کارنل جوزف سے ملاقات کی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پی ایس پی الیکشن بڑے منڈیٹ سے جیتے گی مسیحی براثری بھی ہمیں ووٹ دے گی ظلم اور جبر جلد فتن ہوگا لاہور ہائی کورٹ فیصلے سے انتخابی مہم متاثر ہوگی ہنیف عباسی نے ایفیڈرین کیس کا پانچ دن میں فیصلہ سنانے کا عدالت حکم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سابق ایم ڈی پی ٹی بی کی تعلیناتی میں کوئی کردار نہیں لاکھ روپے تنخواہ مقرر کرنے والوں سے جواب مانگا جائے ایساں ڈاکیر جنسٹرار سپریم کورٹ کو ای میل پیشی کے لیے پھر بیماری کا بہانہ بنا لیا سپریم کورٹ نے پی ایس او کی آجٹ کا حکم دے دیا ایم ڈی پی ایس او کی تعلیناتی کی تحقیقات کی جائے جب تک انکواری مکمل نہیں ہوتی آپ کام نہیں کر سکتے ایم ڈی اکرام الحق سے مقالمہ ایلن جی ٹھیکو سے مطالق دی تفصیل آپ طلب چیف جسٹس کا اسلامباد ایف سکس اور جی سیون کی کچھی بستیوں کا دورہ مسائل سنے مکینو نے چیف جسٹس ساکم نصار پر پھول نچاور کیے چیف جسٹس پولی کلینک ہسپتال پہنچ گئے نامناسب انتظامات اور عدویات نہ ملنے پر اظہار برہم حج کا سفر مبارک کراچی سے 300 اسلامباد سے 327 آزمین حج مقدس ربانہ حج آپریشن پندرہ آگست تک جاری رہے گا امن اوبان، بجلی، پانی، روزدار، سہر، زراد، سڑک یا کچھ اور آپ کی نظر میں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ ووٹ تو دیں گی مگر کس مسئلے کے حل کے لیے 24 نیوز کو 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر واتس اپ کریں اگر آپ کسی لڑکی کو کوونا کہ یہ بلیک کلڑکی جرابے پہنو کے بھی نو 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 نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا باتا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویڈ جاتا ہے میرے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ایدی امی نے تیم سو روٹی ہے دی اگر اکھی کہن دی مینو ڈنگر سمجھے یا اتلیا پانچوں دیکھئے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اتوال کے رات دس پچکر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہ گی نو 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 نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا باتا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ ایمازون نے تین سو رو ٹی ہے دے اگے رکھی کے اندی میں نو دنگر سمجھے ہیں اتلیا پانچوں دیکھے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات دس پچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر بجٹ خسارہ 6.8 فیصد رہنے کا اندازہ ہے بجٹ خسارہ 6.8 فیصد رہنے کا اندازہ ہے اسامہ بن لادم دساوک محافظ جرمنی سیٹیونس ٹی پورٹ سمی افغانستان میں چند مہینے اسامہ کا باڈی گارڈ رہا تھا اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلوکے بھی نا نا نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا بندہ مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ایسی امینہ تین سو روٹی ہے دی اگر رکھی کہنی میں نو ڈنگر سمجھے یا اتلیا پانچوں دیکھئے پروگرام افرازہ فری جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات دس پچکر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدی رہا تھا ہوں بیٹی چیو بجو اس میں رونے والی کیا بات ہے باپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسی اچو پوپز نے امریکی شہر نیوک کو دنیا کا اسمارٹ کرین شہر کرا دے دیا لندن دوسرے اور پارس تیسرے نمبر پر برسوں میں تیار لمحوں میں مسمار امریکہ نے انیس سو چھپن میں تعمیر کیا گیا سپیس راکٹ لانچنگ پیڈ پلک چھپکتے ملبے کا دھیر بن گیا کئی منزلہ عمارت کو ڈائنامائٹ سے اڑایا گیا ملالائے نام کی ایک سترہ سال کی لڑکی تھی بات ان دنوں کی ہے جب برطانیہ نے افغانیوں پر زورتار حملہ بول دیا ملالائے کے والد اور خابت دونوں نے جنگ میں حصہ لیا مہونت کی جنگ میں فوجی پوری جرہ سے ہارت اس سے جوشے مند ہو کر فوجیوں نے بڑی بہاتری سے جنگ لڑی اب تو خوبصورت نام ہے نا اور ملالا یوسف زیپر بھارت میں بننے والی فلم گل مکئی کا پہلا ٹیزر جاری رائم شیخ ملالا کا کردار نبھا رہی ہیں ریلیس کی تاریخ کا حتمی اعلان ابھی نہیں کیا گیا سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہدا شاہ میں ہوں زیشان بشیر اور میں ہوں ایک رہا رہے سر لائنز آپ نے دیکھیں اور صدروں کی تفصیل ہوگی اس پرائک کے بعد اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا بدا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوے تو کہتی ہوگی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ دیکھے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اسوار پی رات دس بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو بوجو مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہم جیت گئے ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اسوار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اعتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاج اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتبار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خیر پڑے دوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صحبت سر بازار ملان 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 ہم سپنے والا کوئی دیدرے آقا بیکی پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین میریٹ بھائی سر 24 نیوز ریشری پر اگر آپ کسی لڑکی کو کوو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہیں گے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بنا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ دیکھے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اسوال پی رات دس بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہات ہوں بیٹی چو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے کہ مجھ سے اوہ نواز شریف ہمائی آئے سونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسے چو شیباز میں جب بھی دوزل سے دیکھتا ہوں مجھے ساہش رہت ہاں جا دوکھون ہاں جا فراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شروع مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاج اور کیسے رکیں گے خبر آپ کو دیں کہ لندن میں پاکستان کے ملکیت کرا دیے جانے والے ایون فیل فلیٹس جل سے جل بیچنے کی تیاری کر لی گئی ہے پراپٹی ڈیلرز کی آمدہ رفت بڑھ چکی ہے آپ کو بتائیں کہ ایون فیل اپارٹمنٹس بیچنے کی تیاری کر لی گئی ہے ان فلیٹس کو کون خرید سکتا ہے اس بارے میں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں لندن میں شریف خاندان کی متنازع پراپٹی ایون فیل فلیٹس بیچنے کی تیاری کر لی گئی کل تک جو اس کی ملکیت سے انکاری تھے اب وہ پراپٹی ڈیلرز کو کہہ رہے ہیں اسے جل سے جل بیچ دو یا کرائے پر چڑھا دو جی ہاں یہ بھئی ایون فیل فلیٹس ہیں جن کی وجہ سے نواز شریف کو دس برس اور مریم نواز کو سات برس قید بامشاکت ہوئی کوٹ نے حکومت کو کہا ہے کہ انہیں ضبط کر لے یہ پاکستان کی جائداد ہے ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے بھی برطانی حکومت سے کہا ہے کہ ان فلیٹس کی ضبطگی کے لیے مدد فراہم کرے مگر اب تک اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی پتہ نہیں ہوگی بھی یا نہیں مگر یہ تیہ ہے فلیٹس کسی بھی وقت بک سکتے ہیں پراپٹی ڈیلرز کا فلیٹ میں آنا جانا بڑھ گیا ہے پاکستان کی احساسوں کی خیر ہو تو نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں ملنے والی سہلوتوں کی بات کرے تو تینوں قیدی مل کر بیٹھ سکیں گے اس کے لیے ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ گھر کا کھانا بھی مل سکے گا اخبار ٹی وی اور ائر کولر کی سہولت بھی دستیاب ہوگی جبکہ بارکوں کے سامنے کھیلنے کی جگہ بھی ہے جہاں پر سبزہ بھی لگا ہوا ہے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں بھی تھاٹ بارڈ میسر آگے سابق وزیراعظم اور مریم نواز کے ساتھ کیپرین اٹائٹ سبتر کو بھی اڈیالہ جیل کی بی کلاس دی گئی تینوں قیدی ایک ہی کمپاؤنڈ میں رکھے گئے ہیں اٹائچ بات والے الگ الگ کمروں میں بیٹ بھی موجود ہیں کرپشن کے جرم میں قید ان قیدیوں کو اخبار اور ٹی وی اور روم کولر کی سہولتے بھی ملیں گی اور تو اور جیل میں گھر کے بنے منپسند کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے تینوں کے کمروں کے سامنے لون اور بیٹمنٹن کورٹ بھی موجود ہیں ادھر مریم نواز نے اڈیالہ جیل میں بہتر سہولیات لینے سے انکار کر دیا ہے اپنے ایک خط میں مریم نواز نے کہا ہے کہ جیل سپریٹنڈنٹ نے جیل میں بہتر سہولیات لینے کے لیے درخواست دینے کا کہا جسے میں نے مسترد کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عام قیدیوں کی طرح رہوں گی یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے جو کسی دباؤ کے تحت نہیں لیا نواز شریف اور مریم نواز کا لاہور سے لائے گیا ذاتی سامان بھی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا سابق وزیراعظم کا ذاتی سٹاف سامان لے کر اڈیالہ جیل پہنچا جس میں کپڑے شیرنگ کا سامان اور دیگر چیزیں شامل ہیں جبکہ سامان میں نواز شریف کی عدویات بھی شامل ہیں جمرات کے دن نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقاتیوں کو ملنے کی اجازت ہوگی اور مریم نواز نے جیل سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ دل پر قابو پا کر جیل کاٹنے آئی ہیں اور قانون کے سامنے سر جھکانے آئی ہیں جیل میں نہ ہوتی تو کارکنوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کن جنگ لڑتی ہیں جیل سے جاری اپنے پیغام میں مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ قانون کے سامنے سر جھکانے آئی ہیں میں محمد نواز شریف کی بیٹی آپ سب کی بیٹی بہن مریم نواز آپ سے مخاطب ہوں آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی والدہ کو شدید بیماری کی حالت میں چھوڑ کر آئی ہوں آپ ماں بیٹی کا رشتہ جانتے ہیں اپنے دل پر قابو پا کر میں یہاں جیل کاٹنے کیلئے قانون کے آگے سر جھکانے کیلئے آگئی ہوں میں قید میں اس لئے نہیں ہوں کہ خدا نہ خاص تھا میں نے کوئی جرم کیا ہے میرا قصور یہ ہے کہ میری رگوں میں نواز شریف کا خون ہے میں جیل میں نہ ہوتی تو آپ سب کے ساتھ یہ تاریخی جنگ فیصلہ کن جنگ لڑے ہی ہوتی لیکن اس قید کے باوجود میں آپ کے ساتھ ہوں ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ اور آپ کی بیٹی آپ سے اپیل کر رہی ہے کہ الیکشن کی بھر پور تیاری کیجئے اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں رہا امریکہ برطانی اور بھارت کے تقریبیم تمام اہم اخبارات نے نواز شریف اور مریم نواز کی گرفتاری کو شہ سرخیوں میں نمائی جگہ دی کس نے کیا تفسرہ کیا جاننے کے لئے رپورٹ دیکھے معروف امریکن اخبار نیو یوک ٹائمز نے ہنگاموں اور خون خرابے کے دوران نواز شریف کی ملک واپسی پر گرفتاری کے انوان کے تحت خبر شائع کی اخبار نے لکھا کہ سابق وزیراعظم اور ان کی صاحبزادی مشکلات میں گھری اپنی پارٹھی کو سہارا دینے پاکستان پہنچے دونوں کی گرفتاری اس دن عمل میں آئی جب اندخابی مہم نے خونی شکل اختیار کی اور ایک سو تیس سے زائد افراد شہید ہوئے برطانوی اخبار دگاڈیا نے لکھا کہ تیارے میں بیٹھے نواز شریف نے اخبار کو بتایا کون جیل جانا چاہتا ہے لیکن یہ پاکستان میں ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کے میرے میشن کی بہت چھوٹی قیمت ہے اخبار نے یہ بھی لکھا کہ ان کے گرفتاری سے جوش سے آری انتخابی مہم میں جان ڈل گئی ہندوستان ٹائمز کے مطابق انتخابات سے پہلے نواز شریف کی گرفتاری نے ان کی پاٹی کو سیاسی قوت کے مظاہرے کا موقع فراہم کیا ہے اور اہم خبر دیں آپ کو کہ راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں شریف خاندان کی نواز شریف مریم نواز اور کیاپٹن سفدر سے ملاقات جاری ہے یہ ملاقات چالیس منٹ سے ایک گھنٹے تک ہوگی شریف فاملی میمبرز خصوصی تیارے سے لاہور سے راول پنڈی پہنچے ہیں مزید ہم جانیں گے ٹوانی فون نیوز کے نمائند ہے اسمان جاوید اسمان کون کون شامل ہے اس ملاقات میں جی بالکل میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی اور ان کے دامات سے ملاقات کے لیے سابق وزیالہ پنجاب شہباز شریف اور ان کی والدہ اور حمزہ شہباز لاہور سے خصوصی تیارے میں راول پنڈی پہنچے اور اڈیالا جیل پہنچے ہیں اور سپر ڈینٹ اڈیالا جیل کے کمرے میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس میں شریف خاندان آپس میں ملاقات کر رہے ہیں اور دیگر افراد بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے جو ڈاکٹر ہیں کارڈیالوجسٹ وہ بھی ان کے امرا موجود ہیں اور یہ اڈیالا جیل میں جو ملاقات ہو رہی ہے یہ اب ملاقات جاری ہے اور یہی ذرائع ابھی امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد یہ ملاقات ختم ہونے والی ہے اور ملاقات ختم ہونے کے بعد شریف خاندان واپس اڈیالا جیل سے نور خان ایئر بیس آئے گا اور وہاں سے یہ لاہور واپس جائے گا اور اس پکت جی بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو پتائیں کہ سٹیٹ بینگ نے شہرہ سود ایک فیصد بڑھا دی ہے گورنر سٹیٹ بینگ نے دو مہینے کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا بنیادی شہرہ سود 6.5 فیصد سے 7.5 فیصد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کہا مہنگائی کی شہرہ بڑھ رہی ہے شہرہ ترقی 6.2 کی بجائے 5.5 فیصد رہے گی ذرہ مبادل زخائر پر درامداد کی وجہ سے دباؤ ہے بجٹ خسارہ 6.8 فیصد رہنے کا اندازہ ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا مزید قبریں اس بریک کے بعد ہمارے تاتھ رہیے 6.5 فیصد رہے 6.5 فیصد رہے ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوگی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ دیکھے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اسوار پی رہا دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہات ہوں بیٹچو پوچھو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے دیکھے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اسوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھ یہ پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ ایٹھ جو میں سے اعتواد رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب زب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر و تنزع الملکم منتشا جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلوکے ہیں نا نا نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا بنا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوہے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ایسی امینہ تین سو روٹی ہے دی اگر رکھی کہنی میں نوڈنگر سمجھے یا اتلیاں پانچوں دیکھئے پروگرام افرازہ فری جمعہ ہفتہ اور اتوال پیران دس پچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ دی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہاتے ہو بیٹی چو بھو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی کہ مجھ سے اوہ نواز شریف ہمائے سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسی چو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش نزار ہاں جا دھوکہ ہون ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوال کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جو میں سے اتوال رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاج اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوال کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایجری پر جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صحبت آپ کو بتائیں کہ دھماکے میں جامحق سرار رئیسانی کی نماز جنازہ کے بعد تتفین کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سانیہ مستون کے دو کردار پکڑے گئے سیکیورٹی داروں نے خودکش بمبار کے مبینہ سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا جبکہ دھماکے میں جامحق سرار رئیسانی کی نماز جنازہ کے بعد تتفین کر دی گئی سیکیورٹی داروں نے سانیہ مستون کے مبینہ خودکش حملہ آور کے دو سہولتکار گرفتار کر لیے ہیں ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور دھماکے سے دو روز قبل افغانستان سے چاخی پہنچا جہاں سہولتکاروں نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا ذرائع کے مطابق سرار رئیسانی کے جلسے میں مبینہ دہشتگرد پہلی صف میں بیٹھا تھا سہولتکاروں سے اس حوالے سے تفتیش جاری ہے دوسرے جانب سانیہ مستونگ میں شہید نواب زادہ سرار رئیسانی کے نماز جنازہ موسیٰ سٹیڈیم میں ادا کرنے کے بعد ان کی تتفین آبائی قبرستان میں کر دی گئی نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نگران وزیرالہ بلوچستان علاودین مری سابق وزیرالہ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی نواب زادہ لشکری رئیسانی اور دیگر امائدین نے شرکت کی اس موقع پر کمانڈر صدرن کمانڈ لیفنر جنرل آسم باجوا آئی جی ایف سی میجر جنرل ندیم انجم صوبائی وزراء چیف سیکیٹری آئی جی بلوچستان پولیس اور دیگر سیول حکام بھی موجود تھے سانیہ مستونگ میں شہید ہونے والے دیگر ایک سوٹھائیس شہدہ کی تدفین کا سلسلہ بھی جاری ہے الیکشن کمیشن نے حالیہ دہشتگردی واقعات کی بھرپور مزمت کی ہے اور ملک بھر میں انتخابی عمل ہر صورت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے نیکٹا کے کواڈرنیٹر ڈاکٹر سلمان کا کہنا ہے عام انتخابات پر ام اور وقت پر ہوں گے زیشان بھٹی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں عام انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی خدشاہ سے متعلق نیکٹا حکام نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی نیکٹا کواڈرنیٹر ڈاکٹر سلمان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے موقع پر یوں تو کوئی سنجیدہ خطرہ نہیں اس کے باوجود انتخابات کو پورا مند بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری جلاس کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشتگردی کے واقعات کے بعد الیکشن سے متعلق عوام کو مایوسی سے نکلنا چاہیے الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی سے متعلق سورتیال کا جائزہ لے کر لا عمل تیار کریں انتظامیاں سیاسی جماعتیں سیکیورٹی حالات سے متعلق آپس میں رابطے بڑھائیں انتخابات پورا مند بنانے کیلئے تمام سیاسی جماعتیں اور عوام تعاون جاری رکھیں الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ نیکٹا تازہ ترین سورتیال سے مسلسل الیکشن کمیشن کو آگاہ رکھیں زشان بھٹی 24 نیوز اسلام آباد خیبر پختنخواہ اور بلوچستان لہو لہو ہے بلاول بھٹو زرداری کو انتخابی موہم رکاوٹو کا سامنا ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان جل سے کر رہے ہیں انہیں حکومت سے مسئلہ ہے نہ دہشتگردوں سے لیکن ان کے پاس شہدہ کے لوہاہکین سے تازیت کا بھی وقت نہیں خیبر پختنخواہ میں انتخابی موہم کے شرکہ اور امیدوار دہشتگردوں کے نشانے پر ہے بلوچستان بھی لہو لہو ہے سیکیورٹی کے نام پر بلاول بھٹو کو رہلیاں کرنے اور جلسے کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے یہ کہانی جو ہے یہ صرف ایک صوبہ تک محدود نہیں ہے یہ پری پول رگنگ جو ہو رہا ہے وہ یہاں خیبر پختنخواہ بھی ہو رہا ہے ہاں یہ صرف عمران خان ہی ہیں جنہیں نہ حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ ترپیش ہے اور نہ دہشتگردوں سے کوئی خطرہ خیبر پختنخواہ بلوچستان میں ہونے والے پیدر پہ دھماکوں کے باوجود وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور رہلیاں بھی نکال رہے ہیں ہمارا جلسہ بہت شاندار جلسہ ہونے والے تھا لیکن جو دکھ میں جانتا ہوں اور جو دکھ آپ جانتے ہو وہ دکھ آج مسطور میں ہر خاندان اس کو محسوس کر رہا ہے بلاول نے دونوں صوبوں میں انما ہونے والے سانیہات کے بعد اپنی اتخابی مہم روک دی ہے مگر کپتان نے نہیں ہفتے کو بھی سوابی میں جلسہ تھا مگر ان کے پاس پشاور اور مستون کے شودہ کی تازیت کے لیے وقت نہیں لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو خاند صاحب یہ ضرور کہتے ہیں میں تازیت کے لیے جانا چاہتا ہوں شاید انہیں کوئی چارٹر جہاز نہیں ملنا کیا کپتان کی کوئی مدد کر سکتا ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا نزید کبھیں اس بریک کے بعد ہمارے کارے اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہیں گے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بنا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے سڑک پہ چلتا ہے